اسلام علیکم فرنڈز کے ایسے آپ سب بھوپسو آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر اچھے ہوں گے آج ہم بجیس کی میکس فونڈ اور صاف فونڈ کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں دوسرے لگوں میں کہا جائے تو آج ہم بجیس کی ڈائیٹ کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برڈ لبر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری پوری فوکس برڈ کی بریٹ کے بارے میں ہو ایک اچھا برڈ لبر وہ ہوتا ہے جو اپنے برڈ کی ڈائیٹ کا بھی خاص خیال رکھے برڈ کی ڈائیٹ کا خیال رکھتے ہیں ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ برڈ کی سکوٹیٹی میں ضاف ہو جاتا ہے اور برڈ کی ایک سکوٹیٹی میں ضاف ہو جاتا ہے دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو برڈ کی بریڈنگ پروگریس انکریز ہو جاتی ہے تو بغیر ٹائم بیس کی ہم اپنے ٹاپک کی پر واپس آتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیڈ مکس کی یہ عام طور پر مکس دانا بھی کہا جاتا ہے سیڈ مکس موسٹلی طور پر پر پیرٹس کی کیج میں موجود ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ اپنے پیرٹس کو کنگی زیادہ دیتے ہیں اور کچھ لوگ باجرہ زیادہ دیتے ہیں لیکن میں سیڈ مکس کو پرسر کروں گا لیکن میں خود اپنے پیرٹس کے لئے سیڈ مکس یوز کر رہا ہوں سیڈ مکس جسے عام طور پر مکس دانا بھی کہا جاتا ہے مکس دانا آپ کو بزار سے بھی مل جائے گا اور مکس دانا وہ آپ خود اپنے گھرے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ بزار سے پرچیس کریں گے تو آپ کو تھوڑا ہی مہنگا پر جائے گا اگر آپ گھر میں خود بنائیں گے تو میکسیمم آپ کو ستر سے اسور پتہ کس پر خرچہ آ جائے گا مطلب کہ ستر سے اسور پتہ تک آپ کا مکس دانا تیار ہو جائے گا مطلقہ کے لئے 3 خیلقوں کے ذاتت ہوتی ہے جس سے نمبرر واحن پر ہے کنگمی نمبرر ٹو پر ہے باجرہ اور نمبرر پر سروتنکی کا پھول ہوتا ہے باجرہ جو آپ نے لینا ہے وہ چھوٹا والا باجرہ لینا ہے بڑا باجرہ نہیں لینا اور سروتنکی کا پھول ہی لینا ہے سروتنکی کا پھول اس ساتھ میں سے کم پھونی دی ملے اگر آپ لوگ پھول ہے تو پھول же 50% کنگمی لے لیں 30% آپ لے لیں باجرہ اور 20% آپ لے لے سوٹ پھول تو اب ہم اسنے ٹاپک کی سیکنڈ پارٹ کے سر پاتے ہیں جو سیکنڈ پارٹ ہمارا ہے وہ صاف سکر کے بارے میں ہے صاف سکر کو چاہتے ہیں بھی سکر میں کچھ دار میں پانی موجود ہو تو صاف سکر میں پہلے آپ اپنے پارٹس کو دے دیں منڈے اور تیوزے منڈے اور تیوزے اپنے پارٹس کو آپ دے دیں گندو گندو دے رہے ہیں کہ اگر گرمیوں میں آپ دے رہے ہیں تو گرمیوں میں آپ کو پوری رادم ڈھنے کے بعد آپ پانی bir راکھنے کے بعد آپ کو پانی سے نکال پانی الگ کر لیں ل fing 경우 ملت���ق ملتنک مرنگ لیا لگسرس و TJs اور جو گاندم رو کو اپنے پاس لای نمید ماز اور جب ان دھولو پاس آگر آپ کے پس پاکے مرنگ رای نم. اگر آپ ونسٹے بھی دے دیتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کا گندوم زیادہ دنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ برس کو موشن لگ جاتے ہیں تو اس لئے آپ دو دن ہی یوز کرنے تو زیادہ بیسٹ ہے گندوم کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پیرٹس کو لوگیا بھی دے سکتے ہیں چنہ دے سکتے ہیں چنے کی دال بھی دے سکتے ہیں یہ سب چیزیں بھی اسی طرح ہی بوائل کر کے دے دیں گے اگر گرمیوں میں تو گرمی میں 24 گھنٹے اس کو بھگو کے رکھ دیں گے بھگونے کے بعد آپ دیں گے اگر سردوں میں دیں گے تو آپ کو ان سب چیزوں کو بوائل کر کے بوائل کرنے کے بعد دینا ہوگا منڈے اور ٹیوزڈے آپ نے یوز کر لیے گندوم ویلسٹ جی آپ اپنے پیرٹس کے لیے کورنے لیں گے جسے عام زبان میں بھٹا یا سٹھا بھی کھا جاتا ہے آپ کو یہ ریڈی سے ہی مل جائے گا اگر ریڈیوں پر نہیں ملا اگر اس کا سیزن نئی ہے تو یہ آپ کو چکی کی شاپ سے بھی مل جائے گا موسکر چکی کی شاپ سے سیٹے ہیں کے دانے موجود ہوتے ہیں تو اگر آپ کو یہ وہاں سے بھی نام لے تو آپ کو یہ ایک سیل ہالسل شاپ سے بھی مل جائیں گے تو آپ نے اس کو وائن سے لے لینا ہے وہاں سے لینے کے بعد آپ نے 24 گھنٹے بھگو کے رکھ دینا ہے 24 گھنٹے بھگو کا رکھنے کے بعد اگر اس کے دانے جہاں وہ نارم نہیں ہوئے تو آپ نے اسے بوائل کر لینا ہے بوائل کرنے کے بعد آپ نے اسے خیلدہ کرنا ہے خیلدہ کرنے کے بعد اپنے پیرٹ کو دینا ہے منڈے، ٹیوزدے اور وینڈسٹے ہو گیا تھسڈے آپ اپنے پیرٹ کے لیے سپینش لے لیں جسے ہم دبان میں پالک بھی کہتے ہیں پالک آپ کو کسی بھی سبزی کی شاپ سے مل جائے گی پالک لے لیں اس کو اچھی طرق سے دھولیں تاکہ اس کو کی مٹی نہ لگی ہو دھولنے کے بعد آپ اپنے پیرٹ کو پالک لیں پرائیڈے کو آپ پیرٹ کے لیے رائس لے لیں رائس کو پہلا بوائل کرنے بوائل کرنے کے بعد اس میں جسے پھانی الگ کرنے کے بعد اٹھنڈہ کریں بیادہ ہے کہ اتنا دی جرم ناؤں کے پیرٹ میں جبان جل جائیں اس لیے آپ سے پر اٹھنڈہ کرنے اٹھنڈہ کرنے کے بعد اپنے پیرٹ کو دیں ایک اور بات آپ بوائل پیرٹ میں کیلشن کیلشن کیٹوی کیلشن بھی کمی ہے تو آپ اس کے لئے کوئی کیلشن شپلیمنٹ کیلشن کیٹوی کے لیے کریوزٹ کے لیے بات اٹھنڈے کو پیرٹ کو دیپ دیئیں ایک دنٹا گئیپ دینا بھی لازمی ہے اور سندے کو آپ دیلے ایک بود ڈیس پر کے لیے ایک ایک کو بنای جاتی ہے اور اگر آپ کے پاس دس پر ہے تو آپ دس پر کے لیے ہاف ایک کی فود بنا کر بہت دیں اپنے پیرٹ کو اسی کے ساتھ آج کا مارا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لوگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تب تک کے لئے خدا حافظ